گائز آپ نے یہ تو سنی لیا ہوگا کہ حالی میں سیریا میں بہت بڑا بدلاب ہوا ہے مطلب وہاں کی جو گورنمنٹ ہے مطلب پریسیدنٹ بشر الاسد کی جو گورنمنٹ ہے آخرکار وطرحی طاقتوں کے ہاتھوں گر گئی اس پوری گھٹنا کے بعد پورے چھیتر میں بہت زیادہ ماترہ میں تربولنس والے استیتی پیدا ہو گئی یا پھر حلچل والے استیتی پیدا ہو گئی اور خاص طور پر اسرائیل نے اس موقع کو لے کر اپنے طریقوں سے قدم اٹھایا جب ویدروہی طاقتوں نے اسد کی سرکار کو گرا دیا تو اسرائیل نے ترنت ایک بھاری ہوائی حملے کی لہر شروع کر دی مطلب دبا کر ائر شٹرائک سے شروع کر دی اب آپ یہ سوچ رہوں گے کہ آخر اسرائیل نے ایسا کیوں کی اس کا کارن یہ ہے اسرائیل کا ہمیشہ سے یہ ڈر تھا کہ سیریا کے جو بھی ویپنز ہیں سیریا کے جو بھی ہتیار ہیں اور ان کی ملیٹری شریند وہ ویدروہیوں اور آتنگوادی اورگنائزیشنز کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے اب اسرائیل ڈیفنس فورسز یعنی کی آئی ڈی اپ نے خود بیان دیا کہ انہوں نے 48 گھنٹوں کے اندر سیریا کے کئی اہم ٹھکانوں کو نشوانہ بنایا اس میں انٹی ائر کرافٹ بیٹریز سیرین ائر فورس ائر فیلڈز اور جو ویپنز بنانے والی فیکٹریز ہیں وہ بھی شامل تھیں اب جرہاں سوچئے کہ 350 سے زیادہ ائر شرائک 130 گراؤنڈ آپریشنز یہ ایک بڑے پیمانے پر کی گئی کاریوائی تھی تو اگر میں بات کروں سیریا کے جو ملیٹری تھکانے ہیں ان پر جو حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں تو اسرائیل کے نیوی نے بھی اس آپریشنز میں پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے سیریا کے نیوی کے دو بیس دو مین تھکانوں پر حملہ کیا جہاں پر پندرہ وار شپس کھڑے ہوئے تھے ان ٹھے کانوں پر جو بھی اویلیبل سمودر سے سمودر میں ماننے والی جو بھی درجنے مسائل تھی وہ بھی دباہ کر دی اب IDF یہ بھی کلیپ کرتا ہے کہ انہوں نے اصد سرکار کی 70 سے 80% کی جو بھی سٹریٹیجک ملیٹری کپیسٹی تھی اس کو نشٹ کر دیا ہے اس کا مین کارن یہ بھی تھا یہ جو ہدیار تھے یہ الکائیتہ سے جڑے سنگٹن حیات تریر ال شام یعنی کی HTS جیسے ودروہی گروپس کے ہاتھوں میں جا سکتے تھے اب یہ دیکھئے کہ اسرائیل نے اس پورے معاملے میں ایک اور بڑا قدم اٹھایا ہے انہوں نے سیریا کے اندر لگبک 400 سکوائر کلومیٹرز کا ایک بفر زون بنا لیا یہ وہی علاقہ ہے جو 1973 کے میڈل ایشٹ وار کے بعد بنایا گیا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قدم ہے اس لئے اٹھایا گیا تاکہ ان کے جو بارٹرز ہیں ان کی سرکشہ سونشت کی جا سکے اب اسرائیل نے اس بات کو مان لیا ہے کہ ان کے سینک اس بفر زون کے اندر موجود ہیں لیکن انہوں نے یہ بات کلیر کر دی ہے کہ وہ دمشق کی اور آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اب یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو اسرائیل کے پردار منتری بینزمین نیتنیا ہوئے ہیں انہوں نے سیریا کی نئی سرکار کو صاف شبتوں میں چیتابنی دی ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کا جو دیشیہ ہے وہ سیریا کے انٹرنل ماملوں میں دھگھل دینا نہیں ہے لیکن اگر سیریا کی نئی سرکار ایران کو دوبارہ اپنی جمین پر قبضہ کرنے دیتی ہے یا پھر ہتھیاروں کی تذکری جاری رکھتی ہے تو اسرائیل اس میں کڑا جواب دے گا اب نیتنیا ہوئے کے بیان سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ اسرائیل اپنی سرکشہ کو لے کر کوئی بھی سمجھوتا یا پھر کوئی بھی کمپرمائز نہیں کرے گا لیکن نیتنیا ہوئے نے یہاں تک کہا کہ اگر ضرورت پڑی تو ہم بھاری قیمت وصول لیں گے اب جاہر سے بات ہے جو اسرائیل کی large scale actions ہیں یعنی کی جو بڑی کاریوائی ہے وہ اس کے ریزنل اور انٹرنیشنل لیول پر اس کے کئی مائنے نکالے جا سکتے یعنی کی جو ایزیپٹ ہے زورڈن ہے یا پھر سعودی عرب ایسے جو دیش ہیں ان دیشوں نے اسرائیل کی اس کاریوائی کی کڑی نندہ کی ہے انہوں نے سیریا کی اویوستہ کا یا پھر جو بھی وہاں پر کیاوس ہوا ہوا ہے ان کا فائدہ اٹھانے اور انٹرنیشنل لاؤز کا اُلنگن قرار دیا اس کے علاوہ ٹرکی نے بھی اسرائیل کی الوچنا کی ٹرکی نے اس قدم کو ایک آکرمنکاری مانسکتہ قرار دیا یہاں پر آپ کو یہ سمجھنا بہت زیادہ جروری ہے کہ جو اسد کی سرکار ہوگی وہ ہمیشہ سے ایران کی ایکسز آف ریسسٹنس کا حصہ رہی ہے اور یہ بھی جو الائنس ہے اس کا مین ادشش اسرائیل اور امریکہ کا ویروت کرنا تھا سیریا کا استعمال ایران کے ہتھیاروں کو ان گروپس تک پہنچانے کے لئے کیا جاتا ہے جیسے کی ہزبولہ کے گروپس تو جب اسد کی سرکار وہاں سے گر گئی تو اسد کی سرکار وہاں سے چلی گئی تو اسرائیل کو یہ ڈر تھا کہ یہ جو ہتھیار ہیں ایسے گروپس کے ہاتھوں میں نہ چلے جائیں جو ان کے لئے خطرہ بن سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں سیریا میں جو بھی انٹرنی سیچویشن ہے یا پھر اندرونی حالات ہیں تک کام کرے گی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو اسد کے سرکار گرنے کے بعد پورے رازدھانی میں جو بھی جندگیاں تھیں وہ نورمل ہو رہی ہیں بینک پھر سے کھل گئے ہیں پرانے حمیدی بازار میں لوگ پرفیوم اور آئس کریم جیسے چیزیں خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ کہنا بلکل بھی کیا ریال میں شانتی اور استhrita لے کر آئے گا یہ سرکار اس مددے کے اوپر سوچنا بہت جیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ریزنل کانفلکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ایک سنگھاش نہیں ہے اس میں گلوبل پولیٹک ملیٹری سٹریٹیجیز اور کلچرل اور ریلیجیس کلیش بھی سامل ہیں اب آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کیا اسرائیل کا صحیح قدم تھا یا پھر اسے اور بہتر طریقے سے سمبھالا جا سکتا تھا جو کچھ بھی آپ کا ماننا اس چیز کو لے کا مجھے کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے اگر آپ میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا thank you so much for watching this video